اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہی گائز اسلام علیکم اسمی چویریا یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کارنر سٹون وی جیا تو میں جو ہے وہ رات میں جب لندن سے واپس آئی تو میں اتنا زیادہ تھک چکی تھی اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ مجھ میں جو ہے وہ اٹھنے کی بھی حمد نہیں تھی تو بس جو ہے وہ میں نے جلدی سے چینج کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اپنا جو ہے میں نے جھوڑا کھولا اور آدھا جھوڑا جو ہے وہ میرا ویسی بالوں میں ہی جو ہے وہ بندہ رہ گیا تو بس جو ہے وہ اس کے بعد پر میں نے کھانا کھایا کھانا کھا کے جو ہے وہ میں سو گئی اور ابھی جو ہے میں اٹھی ہوں اور اب جو ہے وہ پیچے جا رہی ہوں اور میں جو ہے وہ سٹل ابھی بھی میرے پال ہوں پیچے جو ہے وہ میں جاتے ہیں آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کو جو ہے وہ میرے نہیں آتی ہے اور آج میں نے جو ہے وہ بہت سارا کام کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جانا ہے چائنا تو چائنا میں کیونکہ پھر جو ہے وہ میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے باہر سے مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ کھانا بنا کے لیے کے جانتے ہوگا چائنا کے فلائٹ کے لیے بھی میں نے جو ہے وہ کچھ بنا کر لے کے جانا ہے پھر وہاں پہ جو میرا ریسٹ ہے اس کے لیے بھی میں نے بنانا ہے اس وقت میرا فریزر جو ہے وہ مجھے علی بابا کی زمبیل والی لک دے رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ اتنا سارا کھانا لاکے میں نے سٹور کیا ہوا ہے جو کہ وہ مجھے کھانے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہر بار آف پہ جاری ہوتی ہے تو امی مجھے اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے اتنے سارے کھانے دے دیتی تھی ہیں اب یہاں پہ جو ہے میں اپنے لیے چکن ڈھونڈ رہی تھی فیش ہے بیف ہے اور جو ہے وہ مجھے چکن نہیں مل رہا تھا اور چکن الحمدللہ فائنلی مجھے مل گیا اور اب جو ہے وہ اس کو کرتے ڈی فروز اور اسی کے ساتھ یہ غلطی سے میں نے جو ہے میں امتیاز سے ہوت ڈاگز لے لیے تھے جو کہ غلطی سے آگے تھے میں ہوت ڈاگز نہیں کھاتی تو یہ میں جو ہے وہ روزانہ تھوڑے 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 کر کے بلیوں کو ڈال رہی ہوتی ہوں جب جب میرا آف ہوتا ہے تو میں بلیوں کو کھانا ڈالنا نہیں بھولتی ہے اگر کھانا نہ ہو تو دودھ ڈال دیتی ہوں یہ کرنے پڑیں گے کیونکہ میں پھر تھوڑا سے شام میں سو بھی جاؤں اور میرے پیس کی سکارز جو ہے وہ گین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جان ہے تو جہان اچھا اس پر میں پاکستان سے جو ہے وہ تندور والی روٹیاں لے کے آئے بھی تھی جو لالا کے پاس سے ملتی ہے تو میں نے جو ہے یہ سوڑے والی روٹیاں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں صبح ناشتے میں تو میں نے جو ہے وہ ان کو پہلے گھیلہ کر کے پانی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو گرم کر کے آئل لگا کے یا گھی لگا کے جو ہے وہ کھاتی ہو تو اتنے مجھے کوئی مزے کی لگتی ہیں کتنے مزے کی لگتی ہیں وائس آور تقریبا میں کوئی ایک مہینے کے بات کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر لیکن جو ہے میں ابھی تقریبا کافی ٹائم سے جو ہے یہی روٹیاں کھا رہی ہوں اسی طرح سے میں لے کے آ جاتی ہوں اور ساتھ میں امی کے بنے ہوئے تینڈے جو ہے وہ ایسے تو گھر میں ہم تینڈے نہیں کھاتے لیکن جو ہے وہ یہاں پہ یہ تینڈے بھی بڑے جو ہے وہ مزے دار سے لگ رہے ہیں مجھے اور جو ہے یہ یہاں پہ میں نے اپنا نیل پنٹ چینج کرنا ہے ریٹ سے جو ہے وہ میں نے سکن کرر لگانا ہے اور یہاں پہ ساتھی ساتھ میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے میکرونی بنا لیتی ہوں پاسٹا بنا لیتی ہوں جو کہ میں اپنے ساتھ لے کے بھی چلی جاؤں تو میرے پاس یہ تھوڑی سی سبزیاں تھی جو کہ میں پاکستان سی لے کے آئی ہوئی تھی تو ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے پاسٹا کو بوائل کر لیا چکن کو بوائل کر لیا نمک اور جو ہے وہ کالی مرچے ڈال کے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اب اس کے ریشے ریشے کر دوں گی پیاز میں نےپوریک چوپ کر لی ہےار ہری مچیں اور اسیے کے ساتھ شملہ مچ بھی میں نے چاپ کے لی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے وہ لیسن ڈال دوں گی اور یہ پھر سے اگر جو ہے وہ اپنی بلیوں کو ڈال دوں گی کیونکہ وہ پیچاری نیچے بیٹھ کے انتظار کر رہی ہوتی ہے اب چولے میں پین کو چڑھا لیں گے اور اسی کے بات جو ہے وہ اس میں زیرہ ایٹ کر دوں گی جو بھی آپ کو مسالے پسند دوں میرے پاس یہاں پہ چکن کیوپی ہے جو ہے وہ چکن کریچ سا فلیور دینے کے لیے یہ بھی ایٹ کر لوں گی اچینو مو تو ایٹ کر لوں گی چکن پاوڈر ہے وہ ایٹ کر لوں گی پتہ نہیں کیا کیا ایٹ کر دوں گی تو یہاں پہ تھوڑی سی حلدی بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور یہاں پہ میرے پاس فروزن ویشٹیبلز ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے بہت زیادہ نہیں ایٹ کروں گی تھوڑی سی ایٹ کروں گی اور اسی کے ساتھ ہی ہاں پہ پیاز میں نے اس میں ایٹ کر دیا شملہ مریش دال دی اور ہری مرچے بھی ڈال دی اب جو ہے وہ اس میں سو ایسوس ایٹ کر دوں گی اور آپ بلیف کریں کہ یہ اتنا کوئی مزے کا بنتا ہے پاستہ اتنا مزے کا اور یہ میری بنگلہ دیش کی مرچے ہیں جو کہ مجھے ان کا ٹیسٹ بہت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب نیکسٹ ہم جب بھی جاؤں گی تو زیادہ ساری دیکھیں آؤں گی اب یہ ختم ہونے والی ہے آلموسٹ اب پاستہ بائل ہو چکا ہے پاستہ کے اندر جو ہے وہ یہ مسالہ میں نے ایٹ کر دیا ہے تو بھئی کریں گے اس کی بہت اچھے سے مکسنگ مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنے جو ہے وہ ٹیفن بوکس یا لنچ بوکس کیا بولوں ان کو میں ان کو پریپیر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ڈالنا ہے اور گرم گرم ہی میں پلاسٹک کے اندر ڈال رہی ہوں ویسے میری امی مجھے منع کرتی ہے کہ گرم چیز پلاسٹک کے اندر کبھی بھی نہیں ڈالنی چاہیے لیکن جو ہے وہ میں ابھی ڈال رہی ہوں اور یہ دونوں میں نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اور یہ والا جو ہے وہ میں نے ابھی کھانا ہے جو میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی کراچی سے واپس آئی تھی تو میں نے جو ہے وہ وہاں پہ کلچے کھائے تھے اور میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ کشمیری کلچے کھاؤں اور میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے لیے بہت سارے بنا کے سٹور کر کے رکھ لو اور ایون کے پاکستان جب بھی جاؤں تو پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہے وہ لے کے جاؤں اپنی فیملی کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے لوگ فرم وارٹر لے لیا تھا اس کے دن میں نے چینی ایڈ کر لی تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا اب اس کے دن میں نے انسٹینٹ ایسٹ ایڈ کر لیا اب اسی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیڑ کپ کے قریب میں میدہ لے لوں گی اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کا پروسس سٹارٹ کریں گے بنانے کا حالانکہ بھی میں لیٹ ہو رہی تھی اپنی فلائٹ کے لیے بھی لیکن میں نے سوچا کہ میں ان کو بنا کے چلی جاؤں اور پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے پاکستان چلے جانا تھا تو یہاں پہ میں اس میں دو چمچ جو ہے وہ گھی کے بھی ایٹ کر لوں گی اور ایک انڈا ایٹ کر لوں گی اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے یہ میرا انسٹینٹ ایسٹ تھا یہ اچھے سے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ اس کا آٹا جو ہے وہ گون لیں گے اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ یہ دوسری سیٹ پہ میں نے ایک جو ہے وہ ایک کا جو ہے وہ یلو پارٹ نکال کے رکھ لیا تھا ایک یوگ میں نے نکال کے رکھ لیا تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائی ملک پاوڈر تھوڑا سا دوسرا ملک ایٹ کر کے اس کی بھی میں جو ہے وہ سریلی سی ایٹ بنا لوں گی جو کہ میں نے اپنے کلچوں کے اوپر اپلائے کرنا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کو گوننا سٹارٹ کر لوں گی یہاں پہ دو انڈوں کی جو ہے وہ سفیدی ہے اور ایک جو ہے وہ ایگ یوگ ہے اور یہاں پہ اس کو اچھے سے جو ہے وہ گون لوں گی اچھا اس میں پانی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے ورنہ جو ہے یہ نرم ہو جائیں گے یہ بند کی شیپ لے لیں گے تو ہم نے جو ہے وہ ان کو خستہ ہی چھوڑنا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اس کی دو کو تھوڑا سا سکت سا گوننا اب یہاں پہ میری دو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں دیتی ہوں ریسٹ اور اتنی دیر میں جو ایگ یوگ تھا اس کے دن میں ملک پاودر اور جو ہے وہ دوسرا لیکوځ ملک ڈال کے اور اس کبھی جو ہے وہ اچھا سا میں سموتھ سا پیسٹ بنا لوں گی جو کہ میں نے اپنے کلچوں کے اوپر لگانا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ میری دو کو اچھے سے ریسٹ مل چکا ہے اس کو ایک بر پھر سے جو ہے وہ گون د لوں گی اور میرے میرے پاس یہاں پہ بیکنگ ٹرین نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کپکک مولز جو ہے میں اسی کو گریس کر لیا ہے میں نے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے اور میں ان سب میں رکھتی جاؤں گی جو مول کا جو سائز ہے اس سے میں تھوڑا چھوٹا ہی رکھوں گی ان کو کیونکہ یہ جو ہے اس کے اندر میں نے ایسٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے جو ہے وہ رائز اپ بھی ہوں گے تو یہاں پہ اس کے اوپر جو میں نے انڈے کا اور اس کا جو ہے وہ دودھ کا مکچر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اوپر اپلائے کر لوں گی اور یہاں پہ کچھ میرے جو تھے وہ ان کے نیچے تک یہ جو ہے وہ ایک چلا گیا تھا جس کی وجہ سے جب وہ بیک ہوئے ہیں تو بیک ہونے کے بعد ان کا کلر کچھ زیادہ دارک ہو گیا تھا تو وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جلے ہوئے ہیں تو وہ جلے ہوئے نہیں ہیں اس سے میرا کھانا نہیں جلتا ہے مجھے دیکھ کے لوگ جلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹرین تو ریڈی ہو چکی ہے اب اسی کے ساتھ ہی جو میں نے او ونگ کو پہلے سے پری ہیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا بیکنگ پروسس میں نے جو ہے وہ پندرہ منٹ کا رکھا تھا اور پندرہ منٹ میں بہت اچھے سے یہ جو ہے وہ بیک ہو گئے تھے اور یہ اس وقت گرم ہے اور اس کے ساتھ2 میرے دوسری ٹریس جو ہے مجھے کچھ کام آ گیا تھا اور میں چلی گئی تھی یہ دیکھیں جو ایگ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈارک ڈارک لگ رہے ہیں باقی جو ہے یہ بہت ہی مزے دار خستہ بنے تھے اور ان کا ذائقہ تو بہت ہی مزیدار تھا تو یہ یہاں پہ جو ہے میں آپ کو سارے دانے دکھا رہی ہوں کچھ پہ جو ہے وہ انڈا اور جو ملک تھا وہ لگ کے جو بیک ہوا تھا تو ان کا کلر تھوڑا سا اس طرح سے ٹارک ہو گیا تھا نیچے سے باقی جو ہے یہ بالکل ہی جلے نہیں ہے اور یہ بہت مزیدار بنے ہیں بہت ہی زیادہ اب میں نے ان کو جو ہے وہ پلاسٹک اس طرح سے جو ہے وہ ایٹ ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال دیا تھا اور جو ہے یہاں پہ غلطی میری یہ ہوئی تھی کہ جو میں نے کنٹینر کے اندر ڈالے تھے وہ تھوڑے نرم ہو گئے تھے کیونکہ میں نے گرم گرم کنٹینر میں ڈال دیا اس کی وجہ سی اتنے خستہ جو ہے وہ نہیں لگ رہے ہیں اور جو میں نے الگ سے جو میں نے ہوا میں ہی چھوڑے ہوئے تھے وہ بہت ہی خستہ بنے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ مزیدار سے بنے تھے اب اسی کے ساتھ ہی کچھ میں نے پاکستان لے کے جانے ہیں کچھ میں نے اپنے کھانے کے لیے یہاں پہ رکھنے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں کرتی اپنے چھوٹے سے ولوگ کا اختتام تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل پہ ویزٹ کرنا نہ بھولئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ کیسی لگتی ہیں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ ساتھ اپنے پہ ویڈیوز کے لیے